بندہ جس حال میں زندگی گزارتا ہے اس کو موت بھی اسی حال میں آتی ہے یہ اس طرح کے واقعات کتاب و سنت میں یعنی سنت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث میں اور محدثین کے کتابوں میں یہ واقعات بھرے پڑے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندے مسلمان یا کوئی بندہ کما تائشون تموتون کما تموتون تبعسون کما تبعسون تحشرون کہ بندہ جس طرح سے زندگی گزارے گا اس کو موت بھی اسی حال میں آئے گی اور جس حال میں وہ مرے گا قیامت کے دن اسی حال میں وہ اٹھایا جائے گا اور جس حال میں وہ اٹھایا جائے گا اس کا حشر بھی اللہ اسی حال میں فرمائے گا تو ہم اپنی زندگی کو کس راہ پر لاکر گزار رہے ہیں ہمیں اپنی زندگی گزارنے کا کوئی سلیقہ بھی ہے ہم نے اپنی زندگی کو کہاں لاکر ڈال دیا کہ ہمیں اس حدیث پر عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے آج ہمارے پاس تمام ایسے آلات ہیں جن سے ہم لف اندوز ہوتے رہتے ہیں ایک بندے مسلمان ایک مومن انسان خدا نہ کرے وہ رات کے کسی حصے میں بیٹھ کر برہنہ فلمیں دیکھ رہا ہو موبائل پر اور یکا یک ملک الموت اس کی روح کو قبض کر لیں تو اس کی موت کتنی زندگی عامیز طور پر ہوئی ہے اور قیامت کے دن وہ شخص جب اٹھے گا تو یہی برہنہ فلم دیکھتے ہوئے اٹھے گا ہمارے مسلمان بھائی کوئی شراب پی رہا ہے کوئی جوا کھیل رہا ہے کوئی زنا میں ملوث ہے اب جو جس حال میں مرے گا قیامت کے دن اسی حال میں قیامت کے دن اٹھائے جائے گا میں نے ایک ڈاکٹر صاحب کی ہسٹری پڑھی ڈاکٹر صاحب بہت ماہر ڈاکٹر تھے انہوں نے اپنی زندگی کے ایک ہزار مریضوں کے واقعات فارع ہونے کے بعد اپنی کتاب میں نقل کی انہوں نے لکھا کہ میری زندگی کے تمام ایسے واقعات ہیں لیکن ایک واقعے پر انہوں نے روشی ڈالتے ہوئے لکھا کہ ایک مریض قریب المرگ شخص ان کے ہسپیٹل میں لایا گیا جس کا حال یہ تھا جس کا طریقہ یہ تھا کہ وہ مریض لیٹا ہوا ہے اپنی چارپائی پر اور وہ ٹیپ ریکارڈر رکھے ہوئے ہیں جس میں گانے ہیں کئی قسم کے وہ گانے سن رہا ہے ڈاکٹر صاحب اس کو بند کر دیں وہ مریض پھر ٹیپ کو چالو کر کے گانہ سننے لگے پھر ڈاکٹر صاحب ٹیپ بند کر دیں پھر وہ گانہ سننے لگے حتیٰ کہ اس کی نزائی قیفیت ہو گئی وہ موت کے قریب ہو گیا اور بے اختیاری طور پر اس کا ہاتھ ٹیپ پر پہنچ جاتا وہ ٹیپ کو آن کرتا پھر گانہ سننے لگتا وہ گانہ بھی سنتا تھا گانے کو دہراتا بھی تھا ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اس کی موت گانہ سنتے اور گانہ گاتے ہوئی آئی اللہ اکبر جس طرح سے زندگی گزارو گے موت بھی اسی حال میں آئے گی اگر ہمارے بھائی سجدے کی حالت میں ہیں مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کو مسجد میں موت آگئی تو یقیناً قیامت کے دن جب اٹھیں گے تو اسی حالت میں اٹھیں گے چوری کرتے ہوئے موت آگئی تو چوری کرتے ہوئے اٹھیں گے سجدے کی حالت میں موت آگئی تو سجدے کی حالت میں اٹھیں گے تواف کعبہ کرتے ہوئے اگر موت نے اچک لیا تو قیامت کے دن جب وہ اٹھیں گے تو تواف کرتے ہوئے اٹھیں گے حالانکہ مسلمان کو جس حال میں موت آئے گی قیامت کے دن جب وہ اٹھے گا تو اسی حال میں اٹھایا جائے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جب شہید کر دیا گیا ان کے جسد خاکی کا مسلح بنایا گیا تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری خواہش تو یہ ہے کہ جس طرح سے ان کا جسم ہے جسد ہے میں اسی طرح سے دفنا دوں کل قیامت کے دن یہ اسی طرح اسی حال میں جسم کا مسلح بنا ہوا اور لطپت خون سے لہو لوان اٹھیں گے اللہ بھی دیکھے گا ان کو اس حال میں تو میرے مسلمان بھائیو ایسے تمام واقعات ہم کو ملتے ہیں جو ہمیں ہماری زندگی کے لئے سبق عموز بن جاتے ہیں لہٰذا ہمیں ایسے کام کرنا چاہیے